بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سید عزر علیہ ناظرکام ریسنٹلی آرمی چیف کا ایک زبردست بیان آیا ہے جس نے تمام پرسنیریوں کو تبدیل کر کے رکھ دی اور یہ ایک ایسا بیان تھا کہ جس کے بعد بقاعدہ عمران خان نے خود قوم کو پہلی بڑی خوشخبری سنا دی ہے اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو خود کو اس ملک کے اندر طاقتور ترین شخصیات سمجھتے ہیں ان کے خلاف ان کے اہم ترین اور سب سے خفیہ دستاویزات جو تھے وہ عمران خان کے ہاتھ آ گئے ہیں اور اب تبدیلی کی ہوا کچھ ایسے چلی ہے کہ نون لیگ کو بقاعدہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے گٹر میں بہانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور آج کے اس ویلاغ کے اندر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ خوشخبری کیا ہے کون سے ایسے دستاویزات ہیں جن کے بارے میں عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں وزیر آزم تھا اس وقت بھی یہ ثبوت میرے پاس نہیں تھے اب عمران خان کے پاس یہ ثبوت کیسے آئے ہیں اور یہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس تھا اس کے اندر عمران خان کو ایک بہت بڑا ریلیف کسی طاقتور ترین شخصیت کی جانب سے ملنے والا ہے وہ ریلیف کیا اس پر بھی بات کریں گے اور جج ہمایوں دلاور صاحب جن کو بقاعدہ لکھا لکھایا فیصلہ توشہ خانہ کا مل چکا ہے وہ ابھی تک سنانے کی حمد کیوں نہیں جٹا پا رہے ایسی کونسی ہیڈلز ہیں جو توشہ خانہ کیس کے اندر آ رہی ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور سب سے اہم ترین بات کہ جنرل آسم منیر نے ایسا کونسا خطاب کیا ہے جس نے پی ڈی ایم کی نہ صرف آخری امید چھین لی ہے بلکہ عمران خان کا سب سے بڑا مطالبہ اب تک کا تسلیم کر لیا گیا ہے اور یہی سے ہم بات کا جو ہے آغاز کر لیتے ہیں کہ آرمی چیف نے ایسا کونسا بیان دیا آرمی چیف ناظرگاہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو موجودہ بہران سے نکال کر دم لیں گے اب ناظرگاہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بیان کے پیچھے کیا کچھ چھپا ہوئے پلان کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ذرا سنیں سوال یہ ہے کہ کیسے نکالا جائے گا اس بہران سے ناظرگاہم سب سے اہم ترین جو تبیلی کی جارہی ہے غیر آئینی قانون سازیاں کی جارہی ہیں کہ یہ جو نگران سیٹ اپ آ رہا ہے نگران وزیر آزم آئے گا اور یہ نگران سیٹ اپ آئے گا اس کو باقاعدہ ٹیکنو کریٹ حکومت کے اختیارات دیے جائیں گے ان کے پاس یہ تمام تر اختیارات ہوں گے اور یہ سب کچھ مزے کی بات یہ ہے دلچسپ کہانی یہ ہے کہ نون لیگ کے ہاتھ سے جو ہے سب کچھ کروایا جا رہا ہے اور پھر آئی ایم ایف کا ناظرگاہم اگلا یعنی جو تین سالہ پروگرام ہے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وہ یہ تین سالہ جو پروگرام ہوگا یہی ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ جو ہے یہ مکمل کر کے جائے گا اب ناظرگاہم میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں آئی ایم ایف کی شرائط کون سی ہیں اور انہیں کون سی یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں ذرا سمجھئے گا یہ سب کچھ میں آپ کو اس بیان کا پسے منظر بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو اس بہران سے نکال کر دم لیں گے آئی ایم ایف کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایسی حکومت لاؤ جو سٹیبل ہو یعنی جس کو گرایا نہ جائے جس کو گرنے کا خطرہ ہی نہ ہو نمبر ون ایسی حکومت ہو اور دوسرا سب سے بڑا جو مطالبہ اس وقت آئی ایم ایف کا وہ یہ ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن کچھ ایسی یعنی ایک ایسی حکومت آپ لائیں کہ جن کو ہم جو کچھ تبدیلیاں جو ریفارمز کرنے کو کہیں وہ بغیر کسی سیاسی یعنی دکھ در کے اپنے سیاسی بیانیے کے ٹوڑنے کے کسی سیاسی خطرات کے ہماری تمام تر ریفارمز جو ہوں وہ منوان فوری طور پر کر دے یہ دو بڑے مطالبات رکھے گئے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جو تیسرا آپشن ہے ٹیکنو کریٹس والا یہ چنہ کی وجہ رہا ہے اس کے پیچھے بڑی وجہ کیا ہے بڑی وجہ یہ ہے ناظرین کام کے عمران خان اگر حکومت الیکشن کرواتے ہیں تو حکومت پھر عوام عمران خان کو لاتی ہے جو کہ ہمارے لیے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے نمبر ٹو اگر وہ پی ڈی ایم کا چربہ جو بنا ہوا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں یا پھر ان کی حکومت لاتے ہیں تو پھر عمران خان جینے نہیں دے گا عمران خان چلنے نہیں دے گا بادشاہ مکمل طور پر نمبر ہو جائے گا اور مسائل بڑھ جائیں گے اور دوسری سب سے بڑی ہرڈ علی ہے کہ عمران خان کو اگر اگلی پی ڈی ایم کی حکومت لاتے ہیں تو پھر اس تمام دورانیے کے دوران قید کر کے رکھنا ہوگا ادروائز عمران خان نہیں رکے گا اب آتے ہیں ناظرین کام ایک ایسا اعلان جو عمران خان کی جانب سے کیا گیا ہے اب ایک طرف تو یہ پلان ہے کہ یہ سب کچھ کرنا ہے کہ آگے کا معاملہ بڑھانا ہے اب عمران خان کیا کچھ سوچ کر بیٹھا ہوا ہے عمران خان ایسے اعلانات کیوں کر رہا ہے عمران خان کے پاس ایسا کیا ہاتھ آئے ہیں ناظرین کام دو چیزیں ہوئی ہیں ایک تو عمران خان کی صافیوں سے ملاقات ہوئی ہے اور ایک عمران خان نے خطاب کے اندر ایک بڑا اعلان کیا ہے ناظرین کام جو اعلان کیا عمران خان نے وہ یہ ہے کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ ایسے خفیہ دستاویزات یعنی ایک خفیہ نیب کی میٹنگ کے منٹس آ چکے ہیں جس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ نیب کو چلانے والا کون تھا اور جب اس طرح کی خفیہ میٹنگز کے منٹس آ جاتے ہیں تو عمران خان اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جب میں وزیر آزم تھا اس وقت بھی میرے پاس یہ ثبوت نہیں تھے اور اب یہ تمام ترچیزیں میرے پاس آ چکی ہوئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اب یہ دستاویزات کیا ہیں عمران خان نے بڑے دعوے کیوں کر رہے ہیں دستاویزات ہیں اصل میں نیب کی اس میٹنگز کے کہ جس کے اندر القادر ٹرسٹ والا جو معاملہ تھا وہ اٹھایا گیا تھا کہ جو القادر ٹرسٹ کیس بنایا گیا اور ملک ریاض کی دولت یہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پاکستان کے اندر ہے اور پھر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر چلے گئے وہ انکوائری کیسے ختم کروائی گئی کس نے ختم کروائی اور اس معاملے کو ایسے کیوں ختم کیا گیا یعنی وہ انکوائری اچانک کیوں رکوا دی گئی اور جو گھر معاف کیجئے گا علی ریاض نے نواز شریف صاحب کے بیٹے سے خریدا تھا یہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت کہ جب وہ اس کو بیچے گا تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی آپ ناظرین قرام یہ تمام ترجیزیں کس کی طرف سے ہوئیں یعنی یہ اگر انکوائری ہوگی وہ بیچتا ہے گھر انکوائری ہوگی تو کس کی طرف سے ہوگی یعنی کرائم ایجنسی ہے جو یوکے کی اس کی جانب سے ہوگی اور دوسرا نئے پاکستان کی جانب سے اور یہ تمام تر ثبوت یہ تمام تر شواہد عمران خان کے ہاتھ آ چکے ہیں کہ اس وقت فیصلہ کس نے کیا تھا یہ تمام تر تبدیلیاں کس نے کروائی تھی القادر ٹرسٹ والا جو معاملہ تھا اس کی ایڈیسٹمنٹ سپریم کورٹ کی اکاؤنٹ کے اندر کس طاقتور ترین شخصیت نے اس وقت کی کروائی تھی وہ تمام تر منٹس وہ تمام تر چیزیں وہ تمام ثبوت جو ہیں عمران خان کے پاس آ چکے ہوں یعنی عمران خان کو سوری القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا ریلیف ملنے والا ہے اب ناظرگام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ توشہ خانہ کیس ایک چیز آپ کو کلیر ہونی چاہیے کہ جج ہمایہ و دلاور صاحب جو ہیں ان کو کہیں سے لکھا لکھایا فیصلہ اس وقت مل چکا ہوا ہے کہ آپ نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کے اندر یہ فیصلہ سنانا ہے لیکن ان کی وہ فیصلہ پڑھنے کی جررت کیوں نہیں ہو رہی معاملات اختتام تک کیوں نہیں پہنچ رہے کیونکہ عمران خان کے جو وقلاء کے ٹیم میں خواجہ حارس صاحب ہیں انہوں نے نہ صرف حکومتی وقلاء بلکہ جو دو گواہان تھے ان کو بھی مکمل طور پر ایکسپوز کر دیا ہے اور اڑا کر رکھ دیا اور ایک اور چیز سب سے بڑی جو ہیڈل ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ جو لکھا لکھایا پہنچ چکا ہے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اگر یہ عمران خان کے خلاف اس طرح کا کوئی فیصلہ سناتے ہیں تو وہ فوری طور پر سپریم کورٹ کے اندر اڑا کے رکھ دیا جائے گا اور عمران خان کو ناظرکام اس بات کا یقین کیوں ہے وہ اتنے مطمئن کیوں ہیں کیونکہ ٹیکنو کریٹ یا نگران حکومت جو آتے ہی نون لیگ جو ہے اور پی ڈی ایم اس کو ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے استعمال کر کے گٹر میں بہا دیا جائے گا اور یہ میرا یقین نہیں ہے بلکہ عمران خان یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب آنے والے دنوں کے اندر کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو آنے والے دنوں کے اندر کوئی وزیر اعظم بنا دیا جائے گا میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ عمران خان یہ بتا رہے ہیں کہ بقاعدہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں اب تبدیلی کی ہوا چل پڑی اور ان کے جاتے ہی کیونکہ وزیر اعظم جو ہو جیسا ہو جتنا مطلب وہ چمکانے والا ہو اس کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے کہ وہ اختیناتی کو تبدیل کر سکتا ہے اور جب ٹیکنو کریٹس آتے ہیں یا پھر کوئی نگران حکومت آتی ہے تو اس کے پاس یہ اختیارات نہیں ہوتے اور جب یہ سب لوگ چلے جائیں گے اور ایک غیر جانبدار بظاہر ٹیکنو کریٹ حکومت آئے گی اور اس کے اندر یہ جو ظلم اور جبر کے طفان ٹوٹے ہوئے ہیں اگر یہ جاری رہتے ہیں تو پھر بادشاہ مکمل طور پر ننگا ہو جائے گا عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا مجھے توقع ہے کہ جو آئندہ آنے والا سیٹ اپ ہوگا اس کے اندر یہ سختیاں بھی کم ہوں گی اور ملک قانون کے مطابق چلے گا یعنی عمران خان کا جو سب سے بڑا مطالبہ تھا رول اف لا والا آنے والے دنوں کے اندر یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ وہ مطالبہ تسلیم ہو جائے گا یہ تھی اب دیکھ بریس پر نخیاد رکھے گا پاکستان زندہ باد